السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتخاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو میری کتاب چکڑ چھولے کا جو ایڈیشن ہے نیا وہ آ چکا ہے میرے ہاتھ میں ہے اور یہ چھٹا ایڈیشن ہے اس کا میں نے سوچا جو احباب کتاب خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے کیا آسانی پیدا کی جائے تو وہ آسانی میں نے سوچی اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں آپ کو اپنی کتاب چکڑ چھولے خود پڑھ کے سناوں گا تو جو لوگ خرید نہیں سکتے وہ اس کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو جب میں اپنی کتاب اپنی آواز میں پڑھ کے سناوں گا تو ان کو بہت اچھا لگے گا دوستو آج میں آپ کو اپنی کتاب چکڑ چھولے کی پہلی کہانی سناوں گا جس کا عنوان ہے مرشد اپو آج چکڑ چھولے اور تلو والے کلچے کھانے کو جی کر رہا ہے اببا جی نے سالوں بعد فرمائش کی تھی اببا جی پیار سے مجھے اپو کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی فجر کی نماز ادا کی جوگر پہنے مورننگ واک کے بعد چکڑ چھولے والے کے اڈے پہ جا دھمکا ابھی وہ اپنی ریڈی سجا رہا تھا میں نے چنے پیک کرنے کو کہا وہ بولا بہو جی اتنی صبح چنے سات بجے سے پہلے نہیں ملیں گے میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور بے قراری سے چنوں کا انتظار کرنے لگا چنے والے سے ہر دو منٹ بعد دریافت کرتا بھائی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا اور وہ بس تھوڑی دیر بہو جی کہہ کر تسلی دے دیتا میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی بار بار موبائل پر وقت دیکھتا چنے والا جو مجھے نوٹ کر رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا بہو جی آپ پہلے بھی چنے لے جاتے ہو پر اتنی صویرے اور ایسی بے قراری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی خیر تو ہے میں تو جیسے سوال کا منتظر تھا میں نے سر اٹھا کر بڑے فخر سے کہا بھائی آج میرے مرشد نے چکڑ چھولو کی فرمائش کی ہے میں ان کا حکم جلد از جلد بجال آنا چاہتا ہوں وہ چوکر بولا مرشد مطلب آپ کے پیر میں نے اس بات میں سر الائیا ہاں میرے والد بزرگوار وہ جلا گیا کبھی مرشد کہتے ہو کبھی والد چکر کیا ہے میں نے سمجھاتے ہوئے بتایا میرے اببہ ہی میرے مرشد ہیں وہ تاجب سے بولا اچھا تو آپ کے والد کی گدی ہے میں نے انکار میں سر الاتے ہوئے کہا نہیں بھائی میں اپنے والد اور والدہ کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں ان کے ہوتے مجھے آج تک کسی مرشد کی ضرورت نہیں پڑی ویسے بھی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تمہارے والدین تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں چینے والے کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ وہ میری باتوں سے متفق نہیں ہے وہ علچ کر بولا وہ تو ٹھیک ہے پر مرشد مرشد ہوتا ہے اور ماں باپ ماں باپ میرے مرشد کا نور محل ٹنڈو مستی خان میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنا مرشد راہ نہیں ملتی میں نے کہا بالکل درست کہتے ہیں تمہارے مرشد دیکھو مرشد روشت سے ہے مرشد مطلب راستہ دکھانے والا اور ماں باپ سے اچھا راستہ کون دکھا سکتا ہے وہ لا جواب ہو گیا شاید اس کے اندر حق اور باطل کی جنگ جاری تھی پھر کچھ توقف کے بعد بولا بہو جی اگر کسی کا باپ شرابی ہو زانی ہو یا رشول لیتا ہو تو کیا اس کی اطاعت اور تقریم کرنی چاہیے میں نے کہا ہاں یہ اس کا عمل ہے جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دے ہے پر بچوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائیں انکار کی صرف یہ کی صورت ہوتی ہے کہ اگر باپ شرک کرنے کو کہے چنے والا احران ہو کر رہ گیا بولا میرا باپ گاؤں میں بھٹی کی بنی کچھی شراب پیتا ہے گالم گلوج کرتا ہے تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے میں نے کہا ہاں بلکہ فرض اولین ہیں کچھ دیر خاموچ رہنے کے بعد اس نے کہا باو جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہو میں نے کہا بھائی میرے اببہ کبھی ہم سے کچھ نہیں مانتے ہم پانچ بھائی ہیں اما اببہ کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں ابھی میرے چاروں بھائی سوئے پڑے ہیں مجھے ڈھر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاگ گیا اور اببہ نے اسے چکڑ چنے اور تلو والے کلچے کی فرمائش کر دی اور مجھ سے پہلے وہ اببہ کے لیے چنے لے گیا تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا چنے والا حیرت سے مجھے تکنے لگا بہو جی آپ اہچہ سوچتے ہو میں نے کہا ہاں سوچتے نہیں بھائی ہم تو پانچوں بھائی اس تاک میں رہتے ہیں کہ والدین کے موں سے کچھ نکلے اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں چنے والے کی آنکھوں سے آسو روا تھے اسی حسنا میں ایک رکشہ آ کر رکھا چنے والے نے رکشے میں سے ایک بڑا پتیلا چوبی باٹے میں انڈیلا مجھے چنے پیک کر کے دیئے میں پیسے ادا کر کے اپنی گاڑی کی طرف لپکا چنے والا میرے پیچھے بھاگا قریب آئے اور بولا بہو جی اہبی باپ کو مرشد کیسے مان لوں میں نے کہا نہ مانو مرشد پر اس کی فرما برداری تو کرو میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا میں نے سمجھاتے ہو کہا سوچو بھائی اگر اللہ کو اہبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم اور میں تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں اس نے سوال کیا اگر میں اپنے اببہ سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے میں نے کہا ہاں بھائی اللہ کے بعد والدین ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں تمہیں زندہ پیر میسر ہے جاؤ اپنی آقبت سوار لو اس سے پہلے کے وقت ہاتھ سے نکل جائے چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڈی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا جاتے ہوئے وہ زارو قطع رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا باؤ جی دعا کرنا میرے پہنچنے تک میرا بڑا سلامت رہے میں مہا سے نکلا راستے میں ایک تنور سے مرشد کی حکم کے مطابق دو تلوں والے سرک کلچے لگوائے تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا میری بیوی نے جلدی سے اببہ کو انسلین لگائی اور چکڑ چنوں کے ساتھ کلچے کھانے کو دیئے اببہ مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لکمے پر دعا دے رہے تھے اپو اللہ تیری مشک بھری رکھے میں اور میری بیوی دلی دل میں آمین کہہ رہے تھے مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیڑنے کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر سکول چلے گئے ہیں جانے میں نے کتنی بار اپنے حبہ کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے والدین کی تقریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی